اپنے اتحاس کے کئی یدھوں کے بارے میں پڑا ہوئے سنا ہو ساتھ ہی جادتر یدھوں کے بارے میں آپ کو یہی پتا چلا ہوگا کہ ایک دیش یا ایک راجے نے دوسرے راجے پر حملہ کیا اسے ہرایا اور اپنے ادھن کر لیا لیکن کیا آپ اتحاس کے ایک ایسے یدھ کے بارے میں جانتے ہیں جس نے نیے کےول راجہ کے راجے وستار کے بھگول کو بدلا بلکہ بھارت ورش کی پوری پریشت بھومی کو ہی پلٹ کر رکھ دیا جی ہاں آج بات کریں گے اتحاس کے سب سے کھنکھار یدھوں میں سے ایک کلنگ یدھ کی کلنگ یدھ اتحاس کے سب سے مہانتم اور سکتی شالی چکرورتی سمرات اشوہ اور کلنگ یعنی کی آج کے اڑیسہ کے راجے انت پدھانب کے بیچ دو سو اکسٹی شاپورو لڑا گیا آگے بڑھنے سے پہلے سمرات اشوہ کے بارے میں جان لیتے ہیں کون تھے یہ اشوہ اشوہ موریہ سمراجے کے سنستھاپک چندرگوپت موریہ کے پوتے وے بندوسار کے پتر تھے راجگدی پر بیٹھنے سے پہلے ہی اشوہ کو اپنے بڑے بھائی سسیم وے انہ دوسرے بھائیوں سے ہی گرائے یدھ کرنا پڑا تھا شیدے شبدوں میں کہیں تو اپنے ایک سو ایک بھائیوں کی حتیہ کرنے کے بعد اشوہ کو راجہ سیحسن حاصل ہوا تھا اس کے بعد اشوہ نے موریہ سمراجے کا وستار ایران اور برما تک کیا ایک مہان سمراجے کا وستار کرنے کے پسچات بھی اشوہ کی مہتو کانکشا یہیں سمات نہیں ہوئی اب اس کی نظر اُس سمیہ کے ایک بہد ہی شکتی شالی اور سمرید شیطر کلن پر تھی ویپارو ایم انہوں دیشے کو پورا کرنے کے دریشتی سے کافی مہتو پون ستھل تھا اس کی پرمکہ ویشیشتہ یہ ہے تھی کہ سمودر ویسڑک دونوں مارگوں سے دکشن بھارت کو جانے والے مارگوں پر کلنگ کا نیانترن تھا یودھ نیہو اس کے لئے شمراجے کے شاشک انانت پدوانب کو پتر بھیجواتے ہیں جس میں کلنگ راجے کو مورے شمراجے ملانے کا پرستاو اور اشوک انانت پدوانب کے سمکش رکھتے ہیں راجہ انانت پدوانب کلنگ کو مورے شمراجے ملانے کے پرستاو کو ٹھکرا دیتے ہیں جس کے بعد شروعات ہوتی ہے اتحاس کے سب سے بھاوک یودھ کی دو سو اکسٹ اور دو سو باسٹی ساپور دے اندی کے کنارے اشوک اور کلنگ راجہ انانت پدوانب کی سنائے آمنے سامنے تھی بھیان کر یودھ ہوا دونوں سناؤں کے لاکھوں سینک مارے گئے لاکھوں گھائل ہوئے پرنتو یودھ کا پرنام ابھی بھی باقی تھا اشوک چنتی تھے یہ ہے سوچ کر کہ کافی سمیں بیچ چکا ہے لاکھوں سینک مارے جا چکے ہیں پرنتو یودھ کا پرنام ابھی بھی ہمارے پکس میں نہیں ہے تب ہی ایک سینک شیور میں آ کر سوچنا دیتے ہیں مہاراج کی جائے ہو کلنگ کے راجہ یودھ میں مارے گئے اشوک خوش ہوئے اور کہا یہ ہے اچھا سامنچار ہے اس کا حرث ہے ہم یہ یودھ بھی جیت گئے سینک نے کہا آپ کا سوچنا اچھت ہے مہاراج پرنتو کلنگ کے قلعے کا دروازہ ابھی بھی بند ہے اشوک نے فیصلہ کیا کہ کل میں سمیں جا کر کلنگ کے درگ کا دروازہ کھلواؤں گا اگلی صبح اشوک ایک وشال سینہ کے ساتھ قلعے کے دوار پر تھا جیسے ہی سمرات اشوک کی سینہ جہجہ کار کرتی قلعے کی اور بڑی تو گوڑے پر سوار سینک ویس میں کلنگ کی راج کماری پدمہ مہیلاؤں کی ایک بڑی سینہ کے ساتھ اس کے سامنے تھی جن کی آنکھوں میں اپنے پتر و پتیوں کی ہتیاں کی پرتشود کی جوالہ تھی اشوک نے کہا مغد کی سینہ مہیلاؤں پر وار کرنا ادھرم مانتی ہے جواب میں کلنگ کی مہیلاؤں نے اپنوں کی ہتیاں پر اشوک کو سرمسار کیا اشوک سمجھ چکے تھے اپنی مہتو کانکشا جی پورتی کرنے کے بدلے اس سنگ کے ہتیاں کا دوشی بن چکا ہے لاکھوں شموں کے بیچ اشوک سیوم کو ایسا ہائے محسوس کر رہا تھا اس یدھ میں ہوئے نرسہار نے اشوک کو جنجوڑ دیا لاکھوں بیکسور مہیلائے ماسوم بچے پیسینکوں کی موت کا منجر دیکھ سمرات اشوک کا حریدہ پسیج گیا اور دیا سے بھر گیا اس یدھ سے اشوک کا حریدہ پرورتن ہوا جس سے اشوک نے جیمن میں کبھی یدھ نے کرنے کا فیصلہ لیا سمرات اشوک نے کلنہ یدھ کے پرچات اہنسہ پریم پروپکار دیا ویدان کا ستیہ کا مارک چون لیا پی بودھ دھرم کو انگی کار کیا اہنسہ کے پجاری بننے کے ساتھ ساتھ ہوئے بودھ دھرم کے پرچارک بھی بن چکے تھے جس کے پرنام سروب اشوک نے بودھ دھرم کا پرچار پرسار دیشوں وی دیشوں میں کرائے کلنہ یدھ اشوک کے جیون کا انتیم یدھ شابط ہوا ایک اور جہاں اشوک اپنی اہنسات مقصود سے اتحاس میں سمرات اشوک سے مہان سمرات اشوک کے نام سے درج ہوئے وہیں دوسری اور اس کے پرچات موریہ سینک یدھ کھلا میں پچھڑنے لگے جس کے چلتے دھیرے دھیرے موریہ سمراجیہ کا انت ہو گیا تو یہ تھا ہمارا آج کا ہسٹوریکل قصہ اگر آپ کو ہمارا یہ کارئی پر پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنیا واب موسیقی